نمسکر جنبھانا ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گارگی ترکیہ اور سیریا میں بھوگم سے حالات اور بدتر ہوتے جا رہے ہیں اب تک 21 ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے گھائلوں کی سنکھا 64 ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے اکیلے ترکیہ میں 14 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور 35 ہزار سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے وہیں سیریا میں 3162 لوگ مارے گئے ہیں اور 4000 سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہیں اس بیچ ایک ایک ایکسپرٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکیہ میں ایک بار پھر سے جلد ہی ساتھ دیورتہ کا بھوکم پا سکتا ہے یہ بھوکم کبھی بھی آ سکتا ہے سیسٹمولوجسٹ ڈوگن پیرینیک نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ بھوکم ویسٹ ترکیہ کے پورٹ سٹی کینا کالے کے پاس آئے گا ڈوگن پیرینیک کے مطابق کافی سمیں سے یہاں سسٹمک ترنگوں میں حل چل بڑی ہے کینا کالے میں ہر 250 سالوں بعد بھوکم پاتا ہے اب وہاں بھوکم پائے 287 سال بیٹھ چکے ہیں 6 فروری کو آئے بھوکم کے چلتے ترکیہ کے انٹاکیا، سن، لیو، رفا اور سیریا کا ایلیپو شہر پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے ان علاقوں میں پانی اور بجلی کی سپلائی بھی پوری طرح سے ٹھپ ہیں لوگ شلٹر ہومز میں رہنے کو مجبور ہیں یہاں کھانے کی چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ مدد مل رہی ہے لیکن وہ ان کے لیے ناقافی ثابت ہو رہی ہے بھوکم کا جہاں ایپی سینٹر تھا اس گازیا ٹیپ شہر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تباہی کے 12 گھنٹے بیٹھ جانے کے بعد بھی ان تک مدد نہیں پہنچی تھی حالانکہ ترکیہ میں 95 سے زیادہ دیشوں نے مدد بھیجی ہے اسی بیچ انڈین ریسکیو ٹیم نے ترکیہ کے نور داغی شہر میں ایک چھے سال کی بچی کو ریسکیو کیا ہے ہوم منسٹری کے سپوک پرسن نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آپریشن دوست کے تحت ترکیہ پہنچی نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورس نے ایک بچی کو ریسکیو کیا ہے باقی خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.thejpt.com کو لاغن کر سکتے دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے جن بھاونا ٹائمز نمسکار